بہت خوبصورت منظر یہ بستان المستزل ہے اور یہی پہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے آئے تھے مدینہ میں داخل ہوئے تو یہی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے باغ میں آج بھی اس کے نشانات اور موجود ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی یہ قبعہ کس سے پہلے ہے یہ ایڈیا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر سے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پہچان جائیں کہ ہاں یہ نبی ہیں مدینہ والے اور ساتھ میں ابوبکر وہ خادم ہیں انشاءاللہ وہاں کی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا اور یہ مسجد قبعہ ہے جس کی فضیلت بے حساب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا سواب بدلایا ہے کوئی اپنے گھر سے وضو کر کے اگر آتا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب عزت اسے عمرے کا سواب دے گا اور اسی طرح یہاں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر سنیچر کو قبعہ آنے کی کوشش کرتے تھے آتے تھے یا نماز پڑھتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کبھی پیدل آتے تھے اور کبھی سواری سے آتے تھے تو یہ جو روٹ ہے وہ باجہت القبعہ بنا ہوا اس روٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی طرف کا راستہ ہے اس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً آتے تھے پیدل کبھی سواری سے اور یہ آج بھی لوگ ماشاءاللہ حجاج کرام عبادت کے لیے اور نفل نماز کے لیے یہاں پہ آتے ہیں پہلے صرف نماز کا اوقات میں مسجد کھلی رہتی تھی یا عشاء کے بعد عموان بند کر دیتے تھے ابھی یہ تقریباً چوبیس گھنٹہ یہ مسجد کھلی رہتی ہے رات میں آپ بارہ ایک بجے دو بجے بھی آنا چاہیں جب آپ کو فرصت ہو آئیں یہاں نماز پڑھیں یہ اس طرف سامنے ایک بڑا مستشفات دار کے نام سے ہسپیٹل ہے مسجد کھلی رہتی ہے مسجد کھلی رہتی ہے اور جو اس طرف کا علاقہ ہے حوالی کا اور قرب کھلی رہتی ہے یہ کھلی رہتی ہے حرم کی طرف جانے کا بہت سی اس میں تاریخی آثار موجود ہیں ہر قدم قدم پہ کچھ نہ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کو گاڑی سے آنا ہے تو یہ روٹ ہے ادھر سے آ سکتے ہیں اس طرح گھوم کے یہ والا روٹ اور یہ جو دیکھئے ادھر سامنے ایک جو مسجد دیکھ رہی آگے وہ مسجد جمعہ ہے انشاءاللہ کسی دن وہاں جا کر یہ مسجد سے ملی ہوئی شاپنگ سینٹر بنی ہوئی ہے اندر سب دکانیں گفٹ کے سامان موجود ہیں سوک مسجد خوبہ تجاری لکھا ہوا ہے مختلف سامان یہاں پر موجود ہے حاجیوں کے گفٹ کے آئٹم پیتر ہے اسی طرح آگھوٹیاں ہیں اور شیمپو ہے تیل ہے مختلف اقسام کے یہاں کھانے پینے کی چیزیں ہیں آئسکریم جوس یہ مسجد کا حصہ ہے اگر یہاں پر وضو خانہ ہے اگر کوئی وضو سے نہیں ہے یا آتھوم جانا چاہتا تو یہ مسجد مسجد سے ملحق وضو خانہ آدمیوں کے لئے بعضوں میں لیڈیز کا بھی انتظام ہے ماشاءاللہ یہ میں مسجد کے پچھلے حصے میں یا جو فرنٹ جہاں سے داخل ہوتے ہیں اس حصے میں آگیا ہوں یہ جو حصہ ہے یہ جو میدان ہے یہاں پہ تقریباً 5-6 سال پہلے قبرستان تھا یہ جہاں پہ لوگ چل رہے ہیں یا کبوتر یہاں پہ قبرستان تھا پہلے فیل وقت اس کو سہین بنا دیا گیا ہے اور سپیس دے دیا گیا یہاں پہ چھوٹی چھوٹی دکانیں عورتیں بیشتی تھی لگائی تھی فیل وقت کوئی دکان نہیں نظر آ رہی ہے شاید دور کر دیئے ہیں یا پھر وہ ہٹا دیئے گئے ہیں یا دور میں کہیں لگائے ہوں گے تو لگائے ہوں گے ورنہ فیل وقت کوئی دکان نہیں نظر آ رہی ہے اور کچھ آفیسیں یہاں پہ ڈال دیئے ہیں یہ ادھر ایک میوزیم تھا یہ جو ایریا ہے مسجد سے وہ بھی توڑ دیا گیا توسی کے لیے کچھ آسار موجود تھے اور ادھر دکانیں تھیں ابھی بھی دکانیں موجود ہوں گی جو بس دکھ رہی ہے اس طرف دکانیں تھیں لیکن توسی کے لیے کچھ چیزیں توڑ دی گئی ہیں مسجد کی توسی کے لیے یہ مسجد کا انٹرنس ہے مسجد خوبہ یہاں بورڈ لگا ہوا ہے اس پہ لکھا ہے کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے آتا ہے اور مسجد خوبہ آتا اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے عمرے کے برابر سواب ہے اللہ رب العزت سبھی کو اس مقدس مقام پہ آنے کی توفیق دے یہ مسجد کا اندرونی منظر ہے یہاں چپل رکھنے کا بنا ہوا ہے ریک ہم چپل رکھیں گے اپنا یہ دیکھئے یہ آنگن ہے سہن اس کو اس طرح پردے سے ڈھکا ہے تاکہ دھوپ اور بارش سے لو بچیں یہ مسجد کا اندرونی منظر ہے یہ فانوس اور غندی لگے ہوئے ہیں مختلف آیتیں لکھی ہوئی ہیں محمد اور نیچے جو آیت لکھی وَالَّذِينَ مَعَهُوَا شِدَّاوَعَلَى الْكُفَّارِ رَحَمَهُوَا اُبَيْنَهُمْ کچھ منافقین نے کیا کیا مسجد قبعہ کے علاقے ہی میں ایک دوسری مسجد قائم کی مسجد زررار جس کا ذکر قرآن میں ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرا دیا تھا اور پھر مسجد قبعہ سے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا لَمَسْجِدُ اُسْسِسْعَلَكْ تَقْوَا جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی تھی مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلی مسجد کا قیام ہوا تھا اور جو دوسری مسجد منافقوں نے بنائی دی مسجد زررار اس کو گرانے کا حکم دیا تھا دیکھیں کافی خوبصورت ہے یہاں پہ ممبر ہے یہاں سے خطبہ دیتے ہیں اللہ رب العزت آپ سبھی کو مدینہ کی زیارت کی توفیق نصیب فرمایا ہے یہ دیکھیں گمبت کافی خوبصورت ہے اس کا خوبصورت ہے میرے پیگر